روم نے کیا اے شہد کی مکھی تو جاتی ہو رسوں میں تو مکھاس ہوتی نہیں ہے یہ مکھاس کیسے پیدا ہو جاتی ہے جو رس چیوز پی ہے تو انگریز بولا نکٹر جو ہے فرمیل ہوتا ہے اس کے اندر سمجھے نہیں آتی کیسے وہ لیتے آتی ہے رس یہ ڈالتی ہے اندر موہ پھر اس کو گرائنڈ کرتی ہے تو اس کے نواز اتنے لنبے چکر میں مد پڑ دین تمہیں ایزی سیری آسانی سے جواب دے گا شہد کی مکھی رس تو پھیکے ہوتے تھے بتائے شہد میں مکھاس کیسے آئی بولی بات سادہ سا کام ہے شہد کس طرح پڑھا ہوتا ہے رس تو پھیکے آتے ہیں ہم محمد مصطفیٰ پر ضرور پڑھتی ہیں شہد میں مکھاس کھائے ہو جاتی ہے یہ نبی کا نبی سے مبستگی ہے نبی سے مبستگی ہے آج تو ضرور پڑھنا بھی مسئلہ بد گیا نبی سے مبستگی ہے تو آؤ اسی خدا نے قرآن میں سارائی رنگ دیا بس میں بچے میں رہے گا اسی خدا نے یہ قرآن میں رنگ دیا اور تمہیں شہد کی مکھی سے زیادہ رنگ دیا تم شہد کی مکھی جیسے نہیں ہو اس سے افضل ہو تمہارے پاس پورا قرآن ہے اس نے کہا آؤ قرآن مجید میں اس نے کہا مجھ سے استقفال کرو میرے در پر آجاؤ آج کل لوگ بھاگتے ہیں پولیس والے کے پاس پولیس والے تو میری حفاظت کر پولیس والا ہماری طرح کا بندہ ہے اس نے وردی پہنی ہے اور آپ کو سو جائے گا اس کو نیند آجائے گا تیری حفاظت خواب کرے گا ایک بندے نے چار باری بار رکھے کچھ آپ کو نے چار باری بار کیوں رکھے وہ نے یہ میری حفاظت کرے گا اچھا تو اگر پہلے گوڑی ان کو لگ گئی تو تو تیری حفاظت کل کرے گا کیا اسرائیل علیہ السلام لوہے سے ڈرتے ہی کیا اسرائیل علیہ السلام کو ڈر لگتا ہے اس کے بعد پسکر نہیں جاؤنا نہیں اگر اسرائیل علیہ السلام کو لوہے سے ڈر لگتا ہوتا تو کوئی نوخار دنیا میں نہ مرتا ان کو لوہے سے ڈر نہیں لگتا ان کو کسی انجیکشن سے ڈر نہیں لگتا وہ بجات وقت جان نکال ہوتے ہیں ڈاکنوں کی سر کی ہرے کی جان نکال کے رکھیں گے ان کو کسی سے ڈر نہیں لگتا تو باڈی گارٹ تیری حفاظت پولیس میں ہی دستے گی تیری حفاظت انٹلیشنس میں ہی دستے گی اگر تیری حفاظت کرے گا تو وہی کرے گا جس کا نام قرآن مجید میں حفیظ ہے وہ حفیظ تمہاری حفاظت کرے گا رب تمہاری حفاظت کرے گا تو ازدہ پانک میں تمہیں گنایا کہا آؤ میرے سامنے کے بڑھاؤ ہم نیک ورات کچھ نہیں ہیں یقین جانئے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھ لینا تو تب بھی دو زخمی کریں گے ہمیں نمازوں پہ نظر ہیں میں تمہیں ایک ذاویہ سے جولہ خیرہا ہوں دیکھو ہم لو کتنی نمازیں پڑھ لوگے کتنے حج کر لوگے اور سمجھو کے بخشے جائے گے پہنکہ اتنا بتا دو آدم علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دی ابراہیم علیہ السلام جو سات نبی چھوڑ کر سارے نبیوں کے اببہ جی ہیں باپ ہیں وہ کہہ رہے ہیں یعنی مجھے معاف کر دے نوسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یعنی مجھے معاف کر دے عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یعنی مجھے معاف کر دے اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں یعنی مجھے معاف کر دے تو سب کو چھوڑو جو نبیوں کا سردار ہے جس کے بارے میں آج تو کر رہی اے محمد مصطفیٰ تیلے ہی نہیں تیلے پیچھے لگ جانے آلو کے بھی دلاغ آفتر دیئے وہ نبیدی جن میں ستر مرتبہ اس طرفار کر رہا ستر سے مراد سانتی نہیں ہے جب بھی عربی میں سانتی بولا جائے تو سانتی سے مراد سانتی نہیں ہوتا اس سے مراد قصد ہوتی ہے یعنی جیسے آپ کوئے ہوگا میں نے تمہیں سو مرتبہ کہا ہے پانی لے کر آپ کوئے سورا نہیں آپ نے سو مرتبہ نہیں کہ آپ جھپ نگ جو بول رہے ہوگی آپ نے زیادہ سے زیادہ چھ سات مرتبہ کہا ہوگا یا دس مرتبہ کہا ہوگا لیکن آپ کیا تھے کہ میں نے تمہیں سAT مرتبہ کہا ہے معنی خطانوبار کہا ہے بات ہوگی کہ میں نے تمہیں بہت مرتبہ کہا ہے میرا نبی ستر مرتبہ استغفار کرتا ہے یعنی کہ بہت مرتبہ استغفار کرتے ہیں آپ مجھے بتاؤ میرے نبی کہ تو کوئی برا نہیں ہے اللہ پاپرک بڑا پسند ہے جب بندہ استغفار کرتا ہے حضرت عمر کا کیا جور ہے کہ جس کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سالے نو سو سال لگتے ہیں حضور نے کہا میں عمر کی شان بیان کر جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے سالے نو سو سال لگ جائیں گے عمر کی شان بیان کرتے ہوئے وہ عمر جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے بیٹے سے کہتے بیٹے بیوی آشا سے پوچھتا آؤ مجھے پرویشن دیتی ہے کہ میں ہجرے کے اندر اپنی قبر بنوالوں میں نبی کے ساتھ لیٹس جاؤں تو بیوی آشا نے اجازت دے دی جب اجازت دی تو آپ کا بیٹا جب واپس آیا تو حضرت عمر اس وقت لیٹے ہوئے تھے یعنی خون پہ رہا تھا آپ کی روم کب سے انصری سے پرواز کرنے والی تھی اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا تو سمجھ گئے جواب ہاں میں ہے بیٹے سے اشارے میں کہتے کہ میرا سر میرے تکیے سے ہٹا کے ایک خاک کے اوپر رکھنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جب خاک پہ رکھا گیا تو آپ نے اپنا یہ دائیاں اکسار مٹی کے اندر رگڑ دیا مٹی میں ملا کے کہتے ہیں برا دوا سے کہنے لگے اے اللہ اگر تُو نے عمر کے گناہ ماف نہ دیئے تو عمر حلاق ہو جائے یہ حضرت عمر ہیں کہ جو کوڑا مارتے ہیں تو زلزلہ بند ہو جاتا ہے زمین میں زلزلہ بند ہو جاتا ہے کوڑا مارتے ہیں آگ روک جاتی ہے لیٹر لکھتے ہیں پانی جانی ہو جاتا ہے وہ عمر کہہ رہا یا اللہ اگر تُو نے مجھے ماف نہ کیا تو عمر حلاق ہو جائے گا یہ حضرت عمر ہیں ہم کس جگہ کس مقام پہ ہیں کہاں ہیں ہم جب حضرت عمر یہ جوٹا کہا رہے ہیں تو پھر ہم کس مقام پہ ہیں اور یہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں اللہ تُو مسلمانوں پر مسئلتیں کیوں اتاکتا ہیں یہ بلکل آپ کے سوال کا جواب دینے لگا ہوں بڑی لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ہماری مشکل کو حل کر دیا اب میری باتیں بہت دھیان سے سنو میں انسل کے بعد ہی جو ہے گل پوشی ہوگی تراب کے لئے دعا شروع آپ کے دماغ میں ہو کہ ہم آج کیوں آئے ہیں موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ اپنوں پر مسئلتیں کیوں اتاکتا ہیں اتنا سوال کیا رب تعالیٰ نے اتنا آنکھوں سے ہداو ہٹا کے جنت بکھا دی موسیٰ نے جب جنت دیکھی جنت دیکھنے کے بعد کیا جولا کہا سب سنو اور دماغوں میں بٹھا دو کبھی کوئی مسئلت اور دکھ تمہیں پہشان نہ کرے موسیٰ علیہ السلام نے جنت کو دیکھا تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ اگر تُو کسی کی توجہ رہے اگر کسی کی تعمیر بلکل نہ ہو زمین پر گر جائے ناک اس کی خاک میں ویر جائے وہ بول نہ سکے وہ کھا نہ سکے زخموں سے تڑپت تڑپتا رہے پچاس نہیں ساتھ نہیں ساری زندگی یہ ہاں ہو پا رہے تو جب وہ جنت کو دیکھے گا تو یہ ساری مسئلت اس کو تھوڑی نہیں ہے یہ ساری مسئلت اسے تھوڑی نہیں ہے یا اللہ جبکہ اس کو جنت دے دے گا تو اس کے لئے بہت وہ یہ سب کچھ بھول جائے گا ہمیں صرف سر میں ترد ہو تو چیخ پڑتے ہیں ہمارے ذرا زخم لگے تو چیخ پڑتے ہیں موسیٰ کہتے ہیں جب جنت دے گا تو وہ بھیوں کو مسلمانوں کو وہ اپنی یہ تقریف بھی بھول جائے گے پھر رب تعالیٰ نے ان کو دوزت اکھائی دوزت کو جب دیکھا آج جس سے پناہ مانگنے آئے ہو آج جو رب سے معافی مانگنے آئے ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا دوزت کو دیکھا دوزت دے کر کھاپ گئے کہنے گے یا اللہ اگر کسی کافر کو پوری دنیا پہ حبومت مر جائے ساری دنیا اس کے قبضے میں آ جائے ساری دولت اس کے قبضے میں آ جائے سارے خزانے اس کے قبضے میں آ جائے سب بندے اس کو چہنے رکھ جائے اور ساری صدقی قیامت تک وہ دنیا پہ حبومت کرتا رہے تو جب مر کے جائے گا سب کچھ بھول جائے گا دوزت پہ جب پہنچے گا تو اس چیز کو برکل مغولی سمجھے گا یہ کوئی کچھ ہی کچھ ہی نہیں ہر شائع ہی کچھ جائے گی تو مسلمانوں اللہ تعالی نے آپ کو اب بھولانی آج اپنے پاس بھلایا میرے نبی سے جب بھی کبھی سوال کرنے آتے تھے صحابہ تو رب کا سٹائل ڈیفرنٹ تھا علماء جلوہ فرمائے یا سالونہ کا مر پہی کل ہوا آزم یا سالونہ کا مازہ یرف کون کل الاف یا سالونہ کا انجلہ ہیلا کل ہی مواقع کل اللہ سٹائل ڈیفرنے یا رسول اللہ چاند کیا ہے اے نبی کہلو کہ چاند کا مقصد یہ ہے کہ تم دیکھ کر اپنی ڈیٹر فس کرو یہ ہی تھا چاند کو پچھلے مینے دیکھ کے تنوں کو سو جاؤ رینامی کا دولن گئے کہ چاند کو دیکھو پھر بھٹے گئی ہے اے نبی نے دیکھا نبی صاحب پچھلے مینے دیکھ رہی تھا آپ جاں دیکھنا ہے سال پڑی رہا ہے یہ تنوں نے کسی پہ دیکھ لیا اور کسی لیے اس لیے ایک صاحب نے دس سال پہلے ہی دیکھ لیا ہے اس نے دس سال پہلے دیکھتا ہم نے ڈیٹر دیکھ لی اور ہم از در رہے ہیں یہاں کوئی ہی بولتا کہ نبی کی حدیث کے خلاف ہو رہا ہے تو اب دیکھیں تم سے آپ سے پوچھتیں کہ چاند کیا ہے اہلہ چاند کیا ہے پل ہیا مواقعی تو لیناس گولو کہ یہ ٹائم ملوم کرنے کے مواقعی سوال ہوا تو سٹائی ج Hem ہو گیا اللہ们 پوچھ رہے ہیں کیا خ倒ج کریں عربی پور یہ کہہ دے یہ پوچھ رہے ہیں عربی پور یہ کہہ دے یہ پوچھا گیا عربی پور یہ کہہ دے ایک بینہ آ کے پوچھنے لگا یا رسولہ انداز جد ہو گیا یا رسولہ تو ایسے لکھتا ہے کہ جیسے رحمت پہلے آثمان سے اپڑا کر مہصرہ عربی کے اندر آگئی تو رب تمہارے قریب آ گیا جب بندہ اسے مقامتا ہے قریب آ گیا کسی شراب پینے والے نے توبہ کی تو رب نہیں دے گا اوپ یہ تو اب آیا وہ جب لب ہو لیتے وہاں یہ نہیں بتا جائے گا کہاں تھا تو چاریس